اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آئے کی ویڈیو میں میں ایک ایسی شینجن کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ ویڈا پروائیڈ کر رہی ہے اور اس وقت جو ان کے ویڈا ریشو ہے وہ پیک پہ ہے اور اس کے علاوہ وہ ٹوریزم ویڈا بھی پروائیڈ کر رہی ہے سیزنل ویڈا بھی پروائیڈ کر رہی ہے اور نان سیزنل ویڈا بھی وہ کنٹری دے رہی ہے تو کون سی کنٹری ہیں کیا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ ساڑی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا ویڈیو پہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو اس کنٹری کا نام ہے جی آسٹرییا آسٹرییا ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ آلموسٹ یورپ کنٹری کے جو بڑی بڑی کنٹری ہیں جیسے جرمنی ایٹلی schmeی ان کے درمیان میں آتا ہے اس کا ایک بارڈر لگتا ہے جرمنی کے ساتھ ایک بارڈر لگتا ہے اسалог نیچے ایٹلی کے ساتھ اور ایک بارڈر جو ہے اس کا وہ یہ شیئر کرتا ہے انگری کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہی کچھ اور فیہ یورپین کنٹری کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں مینز کہ اگر آپ کے پاس اس کنٹری کا ویزہ ہو تو آپ ایزی لی جو ہے بڑی کنٹریز جیسے جرمنی اٹلی میں موو کر سکتے ہیں اب بات کر لی جائے اس کی ویزہ ریشو کی تو ویزہ ریشو اس کا پیک پہ ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ یہ جو یوروپین کنٹریز ہیں وہ سیزنل ویزے دے رہی ہیں سیزنل ویزے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مطلب ابھی ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیزن چال رہا ہوتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے تو یہ جو ہے وہ یوروپ نان یوروپین جو ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں اور آ کے ان کی کنٹری میں کام کریں یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے چھ منت کے لیے ہوتا ہے یا تین منت کے لیے ہوتا ہے سیزنل ویزہ تو آپ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مطلب آپ ٹوریزم ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وقت جو ہے آسٹریہ بہت زیادہ پروائیڈ کر رہا ہے بات کر لیجئے ڈاکومنٹس کی تو اگر آپ نے سیزنل ویزہ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو آپ کی کامپنی سے ایک انویٹیشن لیٹر چاہیے جو کہ کوئی بھی آپ کا اگر ریلیٹیو ادھر مجود ہے آسٹریہ میں تو وہ آپ کو نکلوا کے دے سکتا ہے اس کے علاوہ آپ خود بھی جو ہے وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں انویٹیشن لیٹر حاصل کر سکتے ہیں نیچے میں ڈسکریپشن میں لنک ڈال دوں گا وہاں پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے جو ہے کامپنیز میں تو کوئی نہ کوئی کامپنی آپ کو لازمی جو ہے وہ پروائیڈ کر دے گی ورک پرمنٹ بھی اس کو بولتے ہیں اور انویٹیشن لیٹر بھی بولتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دے گی تو آپ نے وہ اپنا ساتھ لگانا ہے اور ساتھ دوسرے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے ٹوریزم ویزا کی تو ٹوریزم ویزا کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ سیم ہے اگر تو آپ کو پاس کوئی انویٹیشن لیٹر آپ کو بیج دیتا ہے تو آپ کا ایدلی لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اکاموڈیشن ریزرویشن ایر ٹکٹ ریزرویشن بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر چاہیے اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کو اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس میں چاہیے آپ کا جو پاسٹوئیر کا جو ٹکٹ ریٹرن ہے وہ آپ کو چاہیے ساتھ میں آپ کو جو چاہیے وہ آپ کا فرسی ہے اگر آپ ان میریڈ ہیں تو فرسی اگر میریڈ ہیں تو ایم آر سی تو اس کے علاوہ آپ کو جو چاہیے وہ ہے آپ کا سین آئی سی وہ سکین کرنا ہے اب بات کر لی جائے کہ آپ نے اپلائی جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کا اپلیکیشن فارم اسے فیل کرنا ہے اپلیکیشن فارم کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ خود اس کو جو انفرمیشن ساری ہے اس پہ جو ہے فارم کو خود فیل کریں اور ساری انفرمیشن دیں مکمل پراپر طریقے سے ساتھ میں جو ہے وہ سارے پراپر ڈاکومنٹس لگائیں اور آپ جو ہے امبیسی میں جا کے اپلائی کر دیں اپوائنٹمنٹ آپ کو اوستیریا کی تو آج کل بہت ایزیلی مل رہی ہے اس کا اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہوتا اوستیریا کا اور پاکستان میں اس کے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ امبیسی میں جائیں اپنے ڈاکومنٹس جمع کریں اینڈ پر مجھے ایک تھوڑا سا نا وہ یاد آیا بات کہ آپ جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کا بہت دو پوچھتے ہیں وہ ہم کیسے منیج کریں تو آپ جب جائیں گے نا امبیسی میں تو وہاں پہ آپ کو وہی سے آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس بھی ہو جائے گی پاکستانی پچی سو سے تین ہزار میں مطلب آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ہیلتھ انشورنس تو وہاں سے آپ ہیلتھ انشورنس ساتھ لگائیں اور یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے آپ امبیسی کے اندر جمع کروائیں اور جب آپ یہ ڈاکومنٹس جمع کروا دیں گے تو اس سے تقریباً پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ کو رسپونس آجے گا امبیسی سے امبیسی آپ کو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر ویزا پروائیڈ کر دے گی میکسیمم ان کا جو پروسائسنگ ٹائم ہے ٹواریزم ویزا کا وہ ہے تھرٹی ڈیل لیکن یہ جلدی رسپونس دے دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آسٹریہ کی جو ہے نا وہ ویزا بہت کم لوگ اپلائی کرتے ہیں بہت کم ہے اور اسی لیے ان کا پرسنٹیج بھی ویزا ریشو بھی مطلب کافی اچھا ہے اگر ویزا فیس کی بات کریں تو ویزا فیس ان کی ہے اسی یورو ٹواریزم ویزا کی تو اسی یورو اتنی بڑی امونٹ نہیں ہے آپ اپلائی کریں اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اتنا چھوٹا موٹا رسک لیں اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیں